ہلو ایبریون تو چلی آج کا کلاس سٹارٹ کرتے ہوں اور آج کا کلاس آپ کا ہسٹری کا ہسٹری کا سیکنڈ چپٹر ہے جس کا نام ہے ہسٹوریکل سورسز اور یہ لیا ہوں میں کس سے ابھی جو سریعت چل رہی ہے یہ ہے آپ کا لوسینٹ اوبجیکٹی بوک سے جو لوگ نئے ہیں تو آپ جانا ٹیلی گرام پر اور چیک کرنا مطلب چیک نہیں وہاں پر سرچ کرنا ہے ترگیتم ترگیتم سرچ کرو گے آپ کو ایک گروپ ملے گا ترگیتم فوریم کلپ اور دوسرا گروپ مل سکتے آپ کو ترگیتم نام سے جو بھی گروپ ملے گا آپ وہاں پر جوائن کر سکتے ہو اور یہاں پر دیکھو یہ واتس اپ کا نمبر دیا ہوا ہے اس لئے دیا ہوا ہے اگر آپ کو جوائن کرنا ہے پرسنل گائیڈنس فور انگلیش تو آپ کیا کر سکتے ہو اس نمبر پر مجھے میسج کر سکتے ہو اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ پہلے آپ کو ٹاسک دیا جاتا ہے اس کے بعد آن لائن ٹیسٹ لے جاتے ہیں تاکہ چیک کیا جائے کہ آپ کتنے اچھے سے تیاری کر پا رہے ہو اور یہ ہے آپ کا چپٹر وائز ٹیسٹ سیریز آف جیس کے ٹیسٹ سیریز اگر آپ کو چاہیے تو بھی آپ مجھے اس نمبر پر وارس اپ کر سکتے ہو کال بلکل نہیں کرنا ہے اس لئے بھی کیونکہ کال میں ریسیو نہیں کر پاتا اس میں اور یہ آوٹ گوئنگ اس میں بند ہے ابھی چپٹر کا نام کیا ہے سیکنڈ نمبر چپٹر جو ہے ہسٹوریکل سورسس اس میں کیا دیکھتے ہیں ہم لوگ جیسے ہسٹری کی جتنی بھی جانکاریاں ہم لوگوں کو ملتی ہیں وہ کون کون سے سورسس سے لیا گیا ہے جیسے ویداز سے لیا گیا ہے بہت سارے ایسے آرکیولوجکل سورسس ہوتے ہیں جہاں پر کھدائی ہوتی ہیں اس سے لیا جاتا ہے تو ایسے بہت سارے سورسس ہوتے ہیں خاص کے بک سے جتنے طرح کے بکس ملے ہیں پراشنکال کے اس سے بھی ہمیں پراشنکال کے کیا ملتے ہیں ہسٹری کی جانکاریاں ملتی ہیں تو اسی کو ہم لوگ دیکھنے والے ہیں اور فرس نمبر کوشن کیا پوچھا جرہا دیکھ لو جتنے بھی کوشن آئیں گے اس سے ریلیٹر جتنے سارے ایکسٹرائی انفرمیشن ہیں میں سب بتا دوں گا ایسا نہ ہو کہ ایک ایسا کوشن آئے اور اس کے بارے میں آپ کو اور چھوڑ پتا ہی نہ چلے ایسی بات نہیں ہونی چاہیے جو بھی پڑھو اس کے بارے میں کہیں نہ کہیں آپ کے دماغ میں لنک ہونی چاہیے ایک کوشن کا دوسرے کوشن سے کیسا لنک ہوتا ہے کیسے کانسپٹ ہوتے ہیں تو سب کو لنک کر کے میں بتاتے جاؤں گا اور ایسا نہ ہو کہ ایک کوشن آیا اور اس کے بارے میں بالکل آپ کو پتا نہیں صرف آنسر جانتے ہو تو آپ سمجھ ہی نہیں پاؤ گے تو ساری باتوں کو میں بتاؤں گا یہاں پر دیکھ لو یہاں پر کوشن دیا ہے جائز سی بات ہے کیا ہے یہاں پر کیا ہونا چاہیے اس کا آنسر اب چپٹر کا نام ہی ہے ہسٹوریکل سارسز تو اس کا آنسر بھی ہو جائے گا ہسٹوریکل سارسز کوشن پوچھا کیا ہے کہ پاس ٹائم کے جتنے بھی ایونٹس ہوئے ہیں اس کے بارے میں جو بھی ہمیں انفرمیشن ملتا ہے اس کے سورس کو کیا کہتے ہیں جیو گریفیکل سارسز کہیں گے سوسل سارسز کہیں گے یا پولیٹیکل تو اس کا سٹھیک آنسر آپ کا ہسٹوریکل سارسز ٹھیک ہے اب اسی کے بارے میں ہے پورا چپٹر تو دیکھیں گے کہ ہسٹوریکل سارسز میں کیا کیا ہم لوگوں کو دیکھنا ہے اب جرہاں دیکھ لو سیکنڈ نمبر کوشن یہاں بولا ہے کون سا سٹیٹمنٹ یہاں پر ٹرو ہے دو جرہاں ہم لوگوں ایک ایک کر کے دیکھتے جاتے ہیں فرس نمبر آپسن ہے یہاں پر بولا ہے جو بھی ہمیں ریٹن فارم میں ملا ہے جس کو کہتے ہیں لٹری سارسز تو کیا اس سے زیادہ ریلائبل ہے زیادہ وشوشنی ہے آرکیولوجیکل سارسز آرکیولوجیکل سارسز کا مطلب ایسے سارسز جو ہمیں خدائی وغیرہ سے ملتے ہیں سکھوں سے ملتے ہیں پراچ انکال کے جو بھی ہمیں وستویں ملی ہیں اس سے جو سچنائے ہم لوگوں کو ملتی ہیں کیا وہ مور ریلائبل ہے لٹری سارسز سے تو جی ہاں یہ سب کو پڑھنے کی جورت نہیں ہے یہی اس کا سٹیک آنسر ہے فرسٹ نمبر ہی اس کا سٹیک آنسر ہے اب اس کے پیچھے کے لوجک سمجھو کہ لٹری سارسز جو ہے جو ریٹن فارم میں ہمیں ملا ہے تو اس کو تو آپ کے دماغ میں ایسا بھی آ رہا ہوگا کہ اگر کسی ویقتی نے پاسٹ کی کہانیوں کے بارے میں لکھا ہے گھٹناوں کے بارے میں لکھا ہے پاسٹ کے ہسٹری کے بارے میں لکھا ہے تو اس کو تو جیادہ سٹیک مان سکتے ہیں کسی نہ کسی سندر میں لیکن ایسی باتیں نہیں ہیں اس لئے بھی جیسے ایک اگزامپل کے لئے لیتے ہیں مان لیا جائے کوئی بہت ہی ایک طاقتور راجہ رہا ہو پاسٹ میں وہ کیا کرتا ہے کہ اس کے راج کوئی ہوا کرتے تھے اس کے راج پروہیت ہوا کرتے تھے رائٹر ہوتے تھے پویٹ ہوتے تھے ہیں نا تو رائٹر کو بول دیا انہوں نے کہ میرے بارے میں ایک دم ویاکھیان اتنے گجب طریقے سے آپ کو کرنا ہے کہ لوگ پڑھیں تو سمجھ جائیں کہ میں ہی سب سے بڑا پرطاپی راجہ تھا اور سب سے بیسٹ راجہ تھا اس ٹائم کا تو اس کو منپلیٹ کر کے وہ اپنے راج کو وہاں کے جو بھی آتھر رائٹر رہے ہوں گے اس پر دباؤ بنا کر کے اور پھر اسے منپلیٹ کر کے اس سے کچھ بھی لکھوائے جا سکتا ہے لیکن آرکیول روجکل سورچس میں ہمیں کیا ملتی ہیں جیسے مالیا جائے اس ٹائم کیسا پر چلن تھا جیسے آپ ہر اپا کے بارے پڑھتے ہو تو وہاں پر دیکھتے ہو کہ سیلز سیلز کا عدان پردان کر کے کیا کیا جاتا تھا ٹریڈ کیا جاتا تھا تو اس طریقے کے جو وجہ میں ملی ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ اس ٹائم کے لوگ کس طریقے سے ٹریڈ کیا کرتے تھے کس طریقے کے سکھے چلتے تھے تو یہ ساری جو باتیں ہیں یہ پکتا جانکاری ہے نہ کہ لٹری سورچس کو ہم لوگ بیسٹ مانیں گے اور کیوں نہیں مانیں گے یہ تمہیں سمجھا دیا مالیا جائے اس ٹائم کس چیزوں کی پوجہ کی جاتی تھی تو مالیا جائے پیپل کے پیڑ کی تو پیپل کا پیڑ کسی سیلز کے اوپر دیکھا گیا کہ وہاں پر پیپل کا ایک پیڑ بنایا ہوا ہے تو اس سے ہم لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ تو فیکٹ بھی ہوگا تب ہی تو پیپل کے پیڑ کے بارے میں یہاں پر دیا گیا ہے لیکن کسی بھی لٹری سورچس کو ہم لوگ پوری طریقے سے مشوہ سن یہ نہیں مان سکتے کیونکہ ہو سکتا ہے اس پر کسی نہ کسی کا دباؤ رہا ہوگا اس ٹائم ٹھیک ہے تو اس کا اوپسن نمبر فرسٹ ہی کریکٹ ہوگا آپ کا نیکسٹ اوپسن میں بھی دیکھو یہ اُلٹا ہے کہ لٹری سورچس آر مور ریلیابل آرکیولوجکل سورچس تو یہ اس کا انسر نہیں ہوگا اس کا آنسر فرسٹ نمبر ہوگا کیوں ہوگا بتا دیا تھرڈ نمبر دیکھ لو تھرڈ نمبر یہاں پر کیا بولا ہے یہاں بولا ہے which Veda gives the information about the culture of old Vedic period Vedic period کے بارے میں کون سا وید جو ہے جو سب سے سٹک جانکاری دیتا ہے تو دیکھ لو یہاں پر مطلب ویدک period کے culture کے بارے میں بتاتا ہے تو اس کا آنسر کیا ہوگا آپ کا اس کا چارو وید کا یہاں پر نام دیئے رکھا ہے سیجل 1999 میں پوچھا گیا ہے تو اس کا آنسر ہے آپ کا ریگ وید ریگ وید جو ہے یہ سب سے زیادہ کہہ سکتے ہو کی information دیا ہے کس کے بارے میں ویدک period میں ہے نا اور ویدک period ریگ ویدک period بھی بولتے ہیں کہیں کہیں سمپلی آپ کو دیکھنے کو ملے گا ویدک period کہیں کہیں دیکھنے کو ملے گا ریگ ویدک period تو اس سے پتا چل جاتا ہے کہ ریگ ویدہ سے ہمیں سب سے زیادہ information ملا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس کا option number first answer ہو گیا next step آپ کو دیکھو یہاں دیا ہے which of the following does not is not a part of is not a part of سروتی گرنثہ آپ پر بولا ہے کہ نملکیت ویسے کون سا سروتی گرنث کا پارٹ نہیں ہے تو ابھی میں سمجھا جوں گا پورا concept کی سروتی گرنثہ ہوتا کیا ہے سمریتی گرنثہ کیا ہوتا ہے دو طرح کے گرنث ہم لوگ دیکھنے کو ملتا ہے ہم لوگ کو تو اس کے بارے میں پوری جانکاری دیں گے لیکن آپ پر answer دیکھ لو کی کیا ہے سروتی گرنث کے اندر کون سا نہیں آتا ہے یہ چار لٹری ورک کے بارے میں بتایا گیا ہے کون سا اس کے اندر نہیں آتا سروتی گرنث کے اندر تو یہاں پر ایک کی دیکھو سہیتہ ہے سہیتہ ہے برمناس ہے اپنی سدھ ہے اور پران ہے تو پران جو ہے یہ آپ کا سروتی گرنت کے اندر نہیں آتا تو کس کے اندر آتا ہے یہ جرح ہم لوگ دیکھیں گے تو یہ آتا ہے آپ کا سمریتی کے اندر یہ آتا ہے پران آتا ہے آپ کا سمریتی کے اندر ٹھیک ہے اب ہم لوگ دیکھیں گے کیا ہے یہ سمریتی اور کیا ہے سروتی گرنت تو سب سے پہلی بات کی کچھ ترم کو سمجھ لو جیسے یہ سنہیتہ لکھا ہوا ہے سنہیتہ ہے انگلیش میں لیکن ہندی میں کہتے ہیں ہم لوگ اس کے سنہیتہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہندی والے بھی سمجھ جائیں گے اب جڑا دیکھ لو یہ ہے سہیتہ اور سہیتہ کے بارے میں جڑا دیکھ لو یہ جو منتر لکھے گئے ہیں ٹیکسٹ فور میں جو لکھے گئے ہیں سارے ویدوں میں اس کو ہی کہا جاتا ہے آپ کا سہیتہ تو اس میں کنفیوز مت کرنا برمنا کے بارے میں لوگ بہت اچھے طریقے سے دیکھیں گے اور اپنیسط کے بارے میں بھی دیکھیں گے ویسے آپ لوگ جانتے ہوگے تھوڑا بہت کہ برمنا میں کیا دیا گیا ہے یہ ویدوں کے بارے میں ہی کچھ لکھا گیا ہے سارا انفرمیشن بتائیں گے جیسے اسے کوشن آئے گا اب یہاں پر سمجھتے ہیں دیکھو جیسے ویدک لیٹریچر جتنا ہوا کرتا تھا ویدک پریڈ میں جتنے سارے لیٹریچر تھے اس کو دو بھاگ میں کٹیگرائز کیا گیا تھا پہلا تھا سروتی اور دوسرا تھا آپ کا سمریتی اب اس کے میننگ میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ کیا ہے اس کو کہا جاتا تھا ویسے گرنت کو کہا جاتا تھا جو مطلب اس میں دیکھو اس کا ثابتیک ارد پہلے سمجھ لو سروتی کا مطلب ہوتا ہے سنا ہوا سنا ہوا جو ہم لوگ سونتے ہیں اسمریتی کا مطلب ہوتا ہے آپ کا میمری بیسٹ منسیوں کی اسمرار اور بودھی سے بنے ہوئے گرنت کو کہتے ہیں اسمریتی اب یہاں پر دیکھو سروتی کے اندر کون کون سے آتے ہیں اس کے بارے میں جرد دیکھ لو اور اس کا میننگ ہوا کیسے کیا ہو سکتا ہے جڑا دیکھ لو اس کا سروتی گرنت کا مطلب ہوا کہ جو بھی لوگ پہلے اسور سے ڈیریکٹلی سنتے تھے جو پراشین کال میں ریسی لوگ سنتے تھے ڈیریکٹلی اسور سے بھگوان سے اور وہ پہنچا دیا کس کے پاس ہم منوسیوں کے پاس مطلب ریسی مونی سنتے ہیں مان لیا جا یہ بھگوان ہے یہ ریسی مونی ہے اور یہ ہم ہے تو یہ ڈیریکٹلی سنے بھگوان سے اور ان کا کام تھا تو ویسے گرنتوں کو کہا گیا یہاں تک کلیر ہے مطلب یہ سنے بھگوان سے اور ان کا کام تھا اور وہ جو بھی چیزوں کو بتائے سن کر کے ان چیزوں کو کہیں لکھا گیا تو ویسے چیزوں کو کہا گیا آپ کا سروتی گرنت سمریتی کا کیا مطلب ہوا سمریتی کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں ڈیریکٹلی اسور کے دوارہ نہیں سنی گئی ہوتی ہیں جو بھی سمریتی گرنت میں لکھے گئے ہیں یہ ڈیریکٹلی یہ گرنتیڈ نہیں ہے وہ اسور کے دوارہ ہی سنا گیا ہو اس میں کیا کرتے ہیں کہ جو بھی ویکتی سنا ہوا ہوتا ہے تو وہ اپنے سنے ہوئے مل تتو کو کیا کرتے ہیں اپنے حساب سے پیس کرتے ہیں ٹھیک ہے جیسے آپ سنے ہوگے ایک سمریتی کا نام منو سمریتی منو سمریتی سنے ہو نا جو منو نامک ایک ویکتی نے لکھے ہیں اس کو تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ وہ اپنے ویچاروں کو انہوں نے لکھا ہے وہ اپنے ویچار کو کیا کرتے ہیں سماہت کر دیتے ہیں ٹھیک ہے وہ سنتے ہیں کچھ اور اپنے اس کو توڑ مرور کر کے پیش کر دیتے ہیں تو ایسے گرنت کو کہا گیا ہے سمریتی گرنت ٹھیک ہے اور سروتی آپ سمجھ گئے کہ بھگوان سے سنا ہوا ہے اور یہ سمریتی میں بھگوان سے نہیں سنا گیا ہے اب جب آپ بات کرتے ہیں دیکھو سروتی گرنت کے اندر آتا کون کون ہے تو اس کے اندر آتا ہے آپ کا ویداس مطلب وید آتا ہے ٹھیک اور دوسرا آتا ہے برہمنا یہ والا برہمناس آتا ہے اور یہاں پر آپ کا اپنیسد بھی آ جاتا ہے ٹھیک برہمناس ویداس اپنیسد اور ایک اور آتا ہے آپ کا ارنیق جس کو کہتے ہیں ارنیق ارنیق اور برہمنا میں کیا فرق ہے ہم آگے ڈسکس کریں گے جیسے کوشن پوچھا جائے گا ٹھیک ہے ویدک پریڈ میں دیکھیں گے ہم لوگ تو یہاں آپ لوگ سمجھ گئے چار چیزوں کا آپ کو یاد رکھنا ہے کہ سروتی گرنت کے اندر کون کون سا آتا ہے ویداس برہمناس اپنیسد اور ارنیق پھر سے دیکھ لو سروتی کے اندر آتا ہے ویداس برہمناس اپنیسد اور ارنیق اب ہم لوگ دیکھیں گے کہ سمرتی کے اندر کون سا آتا ہے کون کون سے گرنت آتے ہیں تو سمرتی کے اندر آپ کا آتا ہے ویدانگ لیکھ لو یہاں پر اگر آپ نوٹس بنانا چاہو تو لیکھ سکتے ہو ویدانگ آتا ہے پران آتا ہے ویدانگ اور جتنے اٹھارہ پران ہوتے ہیں وہ سارے آتے ہیں اسی کے اندر پھر اوپوید 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 بھی آتا ہے آپ کا سمرتی کے اندر کہیں کہ آپ کو تنتراس دیکھنے کو ملے گا تنتر ویدیا جس کو کہتے ہیں تنتراس یہ سارے اب دیکھنے کو ملیں گے سمرتی کے اندر تو یہ تین یاد رکھ سکتے ہو مقرب سے ویدانگ پران اور اپوید ویدانگ پران اور اپوید کس میں آتے ہیں سمرتی کے اندر اتنی سی بات آپ کو دھیان رکھنی ہے سمرتی کو اگر نہیں بھی یاد رکھو گے نا تو سمپلی سروتی کے چار کو یاد رکھو ویداس برمناس اس کے علاوہ جو بھی پوچھ دے سمجھ جانے وہ سمرتی کے اندر ہے یہاں تک کلیر ہے اب جب بات کرتے ہیں دیکھ لو یہ کونسی بات ہو گئی ہے نا یہ کہہ رہا ہے کہ جو تیکسٹ فرم میں لکھا گیا ہے جو لکھی تروپ میں پایا گیا ہے وہ ورلڈ میں پرزنٹ ہے اپستیت ہے اور جو تیکسٹ فرم میں نہیں پایا جاتا مطلب جس کا کوئی سبد نہیں ہوتا وہ اس ورلڈ میں پرزنٹ نہیں ہے ایک طرح سے ہم لوگ بھی سوچ سکتے ہیں کہ جتنے بھی چیز کو ہم لوگ دیکھتے ہیں محسوس کرتے ہیں بہت ایسی بات مطلب جو بھی ہم لوگ ٹچ کر کے فیل کر کے اپنے پانچوں گیا نندریوں سے کیا کر سکتے ہیں فیل کر سکتے ہیں کسی چیز کو وہ کہیں نہ کہیں آپ کو ریٹرن فرم میں مل ہی جائے گا اس کے لئے کوئی نہ کوئی سبد بنا ہوا ہے تو یہی اس چیز کو کہہ رہا ہے کہ جس کے لئے سبد نہیں ہے وہ اس ورلڈ میں پرزنٹ نہیں ہوتا تو یہ کون سے مطلب نیچے دیئے گئے ہیں جو بھی لیٹرچر اس میں سے کس کا یہ لیا گیا ہے کس سے لیا گیا ہے یہ ہے نا تو دیکھ لو اس کا آنصر کیا ہوگا اس کا آنصر ہوگا آپ کا ریگ ویڈ اجور ویڈ سامویڈ نہیں اس کا ہوگا آپ کا کہ یہ مہا بھارت میں مہا بھارت میں یہ باتیں کہی گئی ہیں تو اس کو دھیان میں رکھنا کہ مہا بھارت میں یہ باتیں کہی گئی ہیں سکس نمبر دیکھ لو یہاں پر ہے تری پیٹک is the religious text of کس کا دھارمی کے گرنت ہے تری پیٹک تری پیٹک آپ کا کس کا ہے تو ہے یہ بدھست کا تو اس کو دھیان میں رکھنا بدھست کا ہے یہ اب اس کے بارے میں کون کون سی باتیں ہیں دیکھ لو ایکسٹر انفرمیشن تری پیٹک کے بارے میں جب ہم لوگ ڈسکس کر لیتے ہیں تری پیٹک میں آپ کا مطلب یہ دھارم گرنت ہے بہت دھارم کا اس میں تین ترک کے پیٹک آتے ہیں تو جرہاں دیکھ لو تری پیٹک اس کو اگر سندھی بیچھے کرتے ہو آپ تو پاؤ گے کہ تری پلس پیٹک تری پیٹک کا سابدک ارث ہوتا ہے تین ٹوکری تین ٹوکری مطلب تری باسکٹ ہے نا تو کہیں کہیں آپ سے پوچھ لیا جا سکتا ہے کہ اس کا جو لٹرلی میننگ ہے سابدک ارث ہے اس کا کیا ہوتا ہے تین ٹوکری اس کا میننگ ہو گیا تین ٹوکری کہنے کا کیا مطلب ہے اس کے اندر تین ترہ کے پیٹک آتے ہیں ہے نا کون کون سے ایک ہے آپ کا وینے پیٹک دوسرا ہے آپ کا سُتھ پیٹک لکھ دیتا ہوں یہاں پر وینے پیٹک پھر ہے دوسرا سُتھ پیٹک اور ایک ہے آپ کا ابھی دھم پیٹک ابھی دھم پیٹک ہے نا اب جب دیکھ لو یہ دو باتیں ہو گئیں ایکسٹرا تین ٹوکری اس کا میننگ ہوتا ہے پٹک سٹ پٹک اور ابھی دھم پٹک اس کا کیا ہے تین طرح کے پٹک ہیں اب جراغ اس سے ریلیٹر اور کیا پوچھتا ہے جراغ دیکھ لو یہاں پر ایک چیز آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ سٹ پٹک جو ہے وہ کس کے دوارہ دیکھ لو یہ سٹ پٹک کے بارے میں دسکس کر دیتا ہوں تھوڑا کلر چینج کرلوں یہ سٹ پٹک کے بارے میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے ہے کہ کس کے دورہ یہ ریسائٹ کیا گیا تھا کس کے دورہ یہ کہہ سکتے ہو کس کے دورہ یہ پڑھا گیا تھا ہے نا تو یہ پڑھا گیا تھا آپ کا آنند کے دورہ آنند کون تھے آنند تھے بہت ہی پریے سیسی تھے کن کے بھگوان بودھ کے یہ آنند کے دورہ کیا کیا گیا تھا ریسائٹ کیا گیا تھا مطلب بول کر کے سنایا گیا تھا پھر آپ کا دوسرا پسکتا ہے کہ وینے پٹک کس کے دورہ سنایا گیا تو یہ وینے پٹک تھا اپالی کے دوارہ اپالی بھی ایک سیسے تھے ہے نا کس کے بھگوان بودھ کے تیسرا کوشن اس سے پوچھ سکتا ہے کہ وینے پیٹک اور ستھ پیٹک جو ہے یہ کون سے کانسل میں مطلب چار اب پانچ کانسل ہم لوگ پڑھتے ہیں اگر آپ UPC کرتے ہو تو وہاں پر پڑھو گے آہ اٹلیسٹ چھے کانسل ضرور پڑھو گے ہے نا ان جنرل تو چار ہی پڑھتے ہیں لیکن چھے پڑھو گے میں کہیں ہے کہیں بتا دوں گا اس کے بارے میں تو یہاں پر دیکھ لو یہاں پر پوچھ سکتا ہے کہ وینے پیٹک اور ستھ پیٹک جو ہے یہ کون سے کانسل میں ریسائٹ کیا گیا تھا تو ستھ پیٹک آنند کے دوارہ وینے پیٹک اپالی کے دوارہ یہ تو ہم لوگ دیکھ لئے لیکن یہ اب کا ہوا تھا وینے پیٹک اور ستھ پیٹک کو ریسائٹ کیا گیا تھا فرسٹ کانسل میں بودھشٹ کا فرسٹ کانسل جو ہے وہ چار سو تیرہ سی بی سی میں ہے نا یہ ہوا تھا 483 بی سی میں کہاں ہوا تھا جانتے ہو آپ لوگ راجگرہ میں ہوا تھا اس میں بھی پوچھ سکتا ہے کہ ایک کیو کا نام کہ کس کیو میں یہ کانسل ہوا تھا بیٹک ہوا تھا تو یہ ہوا تھا ستھ پانی ہے نا ستھ پانی لکھ دیتا ہوں ستھ پانی کیو میں گفہ میں ہے نا کہاں پر راجگرہ میں اب یہاں پر یہ بھی پوچھ سکتا ہے اس ٹائم راجہ کون تھے فرسٹ کانسل کو کون یہ سپونسر کیے تھے تو ازاد سترو ہے نا اور اس ٹائم کے جو سبھاپتی تھے مطلب پریسیڈنٹ تھے اس کانسل کے وہ تھے مہاکسپا یہ بھی دھیان میں رکھو گے کتنی ساری باتیں بتائی دیکھو پوچھ سکتا ہے کہ تری پیٹک کا مطلب کیا ہوتا ہے تو تین ٹوکری اس میں پوچھ سکتا ہے کہ وینے پیٹک اور ستھ پیٹک کو کون سے کانسل میں ریشائٹ کیا گیا تھا تو فرسٹ کانسل میں فرسٹ کانسل کب ہوا تھا فور ایٹی تری بی سی میں اور ستھ پانی کیو میں ٹھیک ہے کہاں پر راجگرہ میں راجگرہ میں ہے اور اسے پوچھ سکتا ہے کیا کہ وینے پیٹک کو اپالی نے کیا تھا ریشائٹ اور ستھ پیٹک کو آنند نام کے ایک سیسے نے کیا تھا اتنی باتیں کو آپ کو دھیان میں رکھنی ہے ٹھیک ہے اجاد سطر و راجہ تھے اور مہاکسپا کیا تھے اس کانسل کے پریسیڈنٹ تھے سبھاپتی تھے ٹھیک ہے اب جرہ دیکھ لو اب ابھی دھام پٹک کے بارے میں نہیں بتایا ہے نا ابھی دھام پٹک کے بارے میں کیا پوچھ سکتا ہے تو یہ پوچھ سکتا ہے کہ ابھی دھام پٹک جو ہے وہ ایکسپٹ کیا گیا کون سے کانسل میں ہے یہ تھرڈ نمبر کانسل میں ایکسپٹ کیا گیا کس کو ابھی دھام پٹک کو اس میں جتنی ساری گیان کی باتیں مطلب یہ تینوں پٹک میں گیان کے باتیں ہیں کس کی گیان کے باتیں ہیں جو بھگوان بودھ کی گیان کے باتیں ہیں اس کے بارے میں بتا رہا ہے تو یہ ابھی دھام پٹک کو ایکسپٹ کیا گیا تھرڈ کانسل میں اور تھرڈ کانسل کب ہوا 250 بی سی میں 250 بی سی میں کہاں ہوا تو پاتلی پتر میں ہوا اس نام راجہ کون تھے اسوک تھے پریسیڈنٹ کون تھے تو مغلی پتر جس کو کہتے ہیں مغلی پتر سٹا بھی کہتے ہیں اس کو تو مغلی پتر یاد رکھو مغلی پتر ٹیک ہے کون تھے پریسیڈنٹ تھے اب جرہ دیکھ لو تو اس کے بارے پورا ہم لوگو دیکھ لیے اب جرہ دیکھوں تری پٹک کے بارے میں سارا چیز میں بتا دیا کہ اس کے بارے میں جو بھی پوچھے گا اس سے باہر نہیں پوچھے گا اس چیز کو دھیان میں رکھنا سیونتھ نمبر دیکھ لو سیونتھ نمبر کوشن پوچھا ہے کہ جاتک جاتک اس کو انگلیش میں جاتک جاتک لیکن جاتک پڑھتے ہیں کیا ہندی میں تو جاتک جو ٹیکسٹ ہے وہ کس کا ٹیکسٹ ہے کون سے دھرم کا ٹیکسٹ ہے تو یہ بھی بدھشت کا ہی آپ کا کیا ہے ٹیکسٹ ہے اس کو بھی دھیان میں رکھنا ہے اس میں کیا ہے کہ ترہ ترہ کی کہانیوں کو لکھا گیا ہے بھگوان بدھ کی جیون جیون گھٹنا کرم سے ادھاری جتنے ساری کہانیاں گھٹی ہیں اس کو درسایا گیا ہے جاتک کتھا میں جاتک کتھا کے نام سے کافی زیادہ یہ فیموس ہے تو اس کو دھیان میں رکھنا اب ذرا دیکھ لو نیکسٹ کوسن دیکھو یہاں پر ہے ایٹ نمبر یہاں پر دیا ملند پانو that is question of ملند یہاں پر بولڑا ہے کہ ملند پانو جو ہے اس کو کیا بولا ہے کہ question of ملند مطلب ملند نام کے کوئی ویکٹی ہوتا ہے جس کے بہت سارے questions ہوتے ہیں وہ کس کے ساتھ conversation کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے بارے پوچھائے کہ بک کا نام ہے ملند پانو contains the dialogue between menander and یہ بولڈ رہا ہے کہ ملند پانو نام کا جو book ہے اس میں کیا ہے کہ دو ویکٹیوں کے بیچ dialogue کیا گیا ہے مطلب conversation ہوا ہے کس کے کس کے بیچ ایک منانڈر کے بیچ اور دوسرا کس کے بیچ کیا گیا ہے تو اس کو آپ لوگ کو دھیان میں رکھنا ہے دیکھ لو تو سب سے پہلی بات کی ایک ملند کے بچ ہوا ہے اور ہوا ہے ناغسین کے بیچ اس چیز کو دھیان میں رکھنا ہے ناغسین کون تھا تو ناغسین ایک بہت بھکچو تھا ایک بہت بھکچو کا نام ہے ناغسین اور منانڈر کون تھا بھائی تو منانڈر ہے اپکا ایک گریک ساسک تھا ملند دیس کا سمجھ رہے ہو ملند دیس کا ایک کیا ہے منانڈر نامک ویکٹی جو ہے وہ وہاں کا ایک ساسک تھا ساسک ملند ٹھیک ہے یونانی گریک تھا یہ تو ان دونوں کے بھی conversation ہوا ہے ٹھیک دوسرا چیز کیا اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ منانڈر جو تھا ملند جو تھا ملند جو تھا وہ کیا تھا بعد میں ایک بہت بھچو بھی بن گیا تھا اس سے پرباویت ہو کر کے ناغسین سے پرباویت ہو کر کے تو بس یہ جاننا ہے آپ کو کہ منانڈ پانو ایک بک کا نام ہے جس میں ڈائلوگ دیا گیا ہے کس کے کس کے بیچ جس میں بہت سارے question پوچھتے ہیں منانڈر کسے ناغسین سے ٹھیک ہے اور بعد میں وہ خود بھی بہت بھچو بن جاتے ہیں تو ایٹ نمبر کا سی نمبر option کا آپ کا correct ہے نائن تھ نمبر دیکھ لو question کیا پوچھا ہے یہاں پر پوچھا ہے among the following which can be comparable with michiavelis prince اب یہاں پر دیکھ لو یہاں پر آپ سمجھو گے جب آپ ایک چیز سمجھاؤں گا میں یہاں ایک چیز اور ایک چیز اور آپ سے کیا پوچھ سکتا ہے دیکھ لو ایٹ نمبر question کے بارے میں ملند پانو ملند پانو کے بارے میں آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ کون سے language میں اس کو لکھا گیا ہے تو دھیان میں رکھنا ہی پالی language میں لکھا گیا ہے ٹھیک ہے یہ پالی language میں لکھا گیا ہے ملند پانو کو اب نائن تھ نمبر کے بارے میں جب دیکھ لیتے ہیں یہ جو میکیا ویلی ہے میکیا ویلی یہ کیا ہے کہ ایک ویکتی کا نام ہے میکیا ویلی ٹھیک اس چیز کو دھیان میں رکھنا اور ان کا بک کا نام ہے آپ کا prince جیسے کوٹیلیا کے بک کا نام کیا ہے کوٹیلیا لکھے ہیں چانک کی جو کہتے ہیں ان کے بک کا نام کیا ہے اور ساستر اسی طریقے سے آپ کا میکیا ویلی لکھے ہیں prince ٹھیک ہے ان دونوں کو ایک دوسری سے compare کیا گیا ہے کسی لیے compare کیا گیا ہے دیکھ لو سب سے پہلی بات کی کوٹیلیا تھے انڈیا کے یہ آپ لو جانتے ہو اور جس کو کہہ سکتے ہو آپ مور ونس کے سنستاپک ہے نا جو چندرگوب تمہارے کے ساتھ میل کر کے ستھاپنا کیے تھے اب یہاں پر میکیا ویلی ہے جو یہ یوروپ کے ہیں اور یوروپ کا چانک کے بھی ان کو کہا جاتا ہے ان دونوں کے ویچاروں کو کافی زیادہ ملتا جلتا بتایا جاتا ہے کیوں کیا جاتا ہے جبا دیکھ لو یہ جو ہیں جو میکیا ویلی ہیں وہ ان کا کیا ماننا تھا آپ لوگ اگر چندرگوب تمہارے نامک ایک سیریل ہے اگر آپ دیکھیں ہوں گے تو بہت کچھ آپ کو پتا چلا ہوگا تو یہاں پر میکیا ویلی بتاتے ہیں کہ ضرورت پڑھنے پر اگر جنتا کے ساتھ ایک کسی ساسک کو کٹل بننا پڑتا ہے اور کرور بننا پڑتا ہے تو بننا چاہیے اس چیز کو وہ سہمتی دیتے ہیں تو اسی طریقے کے بعد کٹل بھی کئی بار کہیں ہے نا اردھ ساسٹر کے تھرو تو جو یہ ساری ویچار ہیں یہ ملتا جلتا ہے میکیا ویلی کے پرنس نام کا بک میں اور یہاں پر ہے کٹل لکھے اردھ ساسٹر نام کا بک میں تو اس کو دھیان میں رکھنا کہ یوروپ کا جو میکیا ویلی ہے اور اس کو کمپیر کیا جاتا ہے کٹل لی سے ٹھیک ہے اب یہاں پر ایک اور کوششن آپ دیکھ لئے کہ میکیا ویلی کا بک کا نام ہے پرنس ٹھیک اب جڑا دیکھ لو یہاں پر ہے ٹینتھ نمبر یہاں بولا کٹل لیا اردھ ساسٹر ڈیل سوی تدہ ایسپیکٹس آف تو ایک کون سے ایسپیکٹ کو ڈیل کرتا ہے اردھ ساسٹر تو اردھ ساسٹر کا سیمپل میننگ ہوتا ہے ایکونامی ہے نا ایکونامی سے ریلیٹر لیکن اس کا ایکونامی سے ریلیٹر بہت زیادہ نہیں ہے تھوڑا بہت ہو سکتا ہے لیکن ایکونامی سے ریلیٹر نہیں ہے یہ بک اردھ ساسٹر جو ہے یہ جو کٹل لی لکھے ہیں چانک کے لکھے ہیں یہ کس کے بارے میں لکھے ہیں یہ لکھے ہیں پولیٹیکل لائف کے بارے میں ٹھیک ہے دھیان میں رکھنا یہ کافی کنفیوجن کوسن ہے تو اردھ ساسٹر کو دیکھتے ایکونامی نہیں مارنا ہے یہاں پر شیدہ آپ کو مارنا ہے پولیٹیکل لائف تو اس کا آنسر ہوگا پولیٹیکل لائف اب جرہ دیکھ لو الیونتھ نمبر یہاں پر کونسا اردھ ساسٹر تو لکھے ہیں کٹل انڈکا کون لکھے ہیں آگے آنے والا ہے پران کا کوئی لکھا پتہ نہیں ہے یہاں راز ترنگنی تو یہ لکھے ہیں راز ترنگنی کے بارے میں اور راز ترنگنی کے بارے میں اس کا میننگ سمجھ لو پہلے راز ترنگنی کا لیٹرل میننگ بھی کئی بار آپ سے پوچھ سکتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ریور آف کینگز ریور آف کینگز ٹھیک ہے راجاؤں کی ندی کو کہتے ہیں راز ترنگنی مطلب اس کا میننگ ہے اور یہ لکھے ہیں سنسکریٹ لینگویج میں یہ بھی آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ راز ترنگنی جو کلحان لکھے ہیں یہ کونسے لینگویج میں لکھے ہیں سنسکریٹ لینگویج میں تیسرا چیز پوچھ سکتا ہے کہ یہ کون سے چھتر کے ہسٹری کے بارے میں بتایا ہے تو ہسٹری آف کاسمیر کے بارے میں جمعین کاسمیر جو ہے اس کاسمیر کے بارے میں تو ہسٹری آف کاشمیر کے بارے میں لکھے ہیں کون کلہان نے راز ترنگنی بک میں ٹھیک ہے یہ کافی وولیومنس بک ہے مطلب کافی موٹی بک ہے اب جارہ بات کرتے ہیں آگے یہاں پر 11 نمبر دیکھ لو 11 ہو گیا آپ کا 12 دیکھو یہاں پوچھا ہے اسٹا دھیائی کون لکھے ہیں تو اسٹا دھیائی آپ کے لکھے ہیں کون پانینی نے لکھے ہیں تو اس کو دھیان میں رکھنا پانینی نے لکھے ہیں کس کے بارے میں یہ تو سنسکریت کا گرامر ہے اسٹا دھیائی ایک سنسکریت کا گرامر ہے جس کو لکھے ہیں پانینی ٹھیک نیسٹا آپ کا کون سا 13 نمبر میں یہاں بولا ہے the name of composer of مہاباسی مطلب مہاباسی کو کون کمپوز کی ہیں کس نے لکھا ہے اس کو تو جرہ دیکھ لو مہاباسی کو کس نے لکھا ہے تو مہاباسی کو لکھے ہیں آپ کے پتنجلی یوگ ستر مطلب یہاں پر یوگا سے ریلیٹ مت کر لینا یہاں پر دھیان دینا مہاباسی جو ہے یہ پتنجلی نے لکھا ہے یوگ ستر نہیں یہ یہ بھی آپ کا کیا ہے پتہ ہے یہ بھی پانینی کے سنسکریت کے گرامر کے اوپر میں کچھ یہ ٹپنی کیے ہیں یہاں پر میں آپ کو اچھے سے بتا دیتا ہوں دیکھ لو سب سے پہلی بات کہ یہ بھی ایک گرامر کا ہی پاتھ ہے مطلب گرامر سنسکریت گرامر کے بارے میں ہی لکھا گیا ہے کن کے دوارہ پتنجلی کے دوارہ بک کا نام ہے مہاباسی اب یہاں پر دھیان دینا یہ چیز یہاں پر کیا ہے جب میں آپ کو بتاتا ہوں پانینی نے لکھا ہے کس کو اسٹرہ دھیائی کو ہے نا اور ہاں یہ جو مہاباسی ہے اس میں کس کے بارے میں لکھا گیا ہے جب دیکھ لو مطلب واد ویواد جیسے ہوتا ہے نا کہ کسی کسی نے کوئی گرامر کا ایک پوائنٹ بتا دیا تو اس کے اوپر کچھ ٹپ نہیں کر دینا اپنے طرف سے تو یہ کیا کیا ہے پتنجلی نے مہاباسی نامک بک میں کہ پانینی جو بک لکھے ہیں اسٹرہ دھیائی سنسکریت گرامر کے اس سے کچھ گرامر کے رولز کے بارے میں لکھے ہیں اور ایک ہے کاتی آیان دیکھ لو دھیان دینا کاتی آیان کاتی آیان نام کے جو ویکتی تھے وہ لکھے ہیں اپنے ایک بک میں ان کے بک کا نام ہے ورتکہ سنسکریت گرامر اسٹرہ دھیائی تو ان دونوں بک سے اسٹرہ دھیائی اور ورتکہ سے کیا کیا ہیں کچھ رولز کے بارے میں ٹپنی کی ہیں کمنٹری کی ہیں کچھ سیلیکٹیڈ رولز کے بارے میں کون سے بک میں مہاباسی میں تو یہ پتنجلی کے دورہ لکھا گیا ہے کلیر ہیں اب یہاں پر دیکھ لو 14 نمبر میں یہاں پر کیا پوچھا ہے ایک ڈراما کا نام ہے ایک ڈراما ایک بک ہے اس بک کا نام ہے آپ کا مال وکاگنی مطر اس کو کس نے لکھا ہے کالی داس نے لکھا ہے تو یہ پوچھ رہا ہے کہ اس کا جو مین ہیرو ہے وہ کون تھا تو یہاں پر میں بتا دوں پسی مطر سنگ اگنی مطر ان دونوں میں سے آپ کو سیلیکٹ کرنا ہے جب دیکھ لو کیونکہ ان دونوں کے بیچی کنفیجن ہے تو اس کا آنسر آپ کا اگنی مطر دھیان میں رکھنا اس کا جو مین ہیرو ہے اس بک میں یہ ہے اگنی مطر اس بک کے بارے میں جب دیکھ لو ایک تو اس کے ساسنکال میں لکھا گیا ہے کس کے ساسنکال میں پوسی مطر سنگ کے ساسنکال میں لیکن اس کا مین ہیرو جو ہے وہ ہے اگنی مطر اس میں لکھا گیا ہے کیا دیکھو یہاں پر ایک لب سٹوری ہے جو اگنی مطر نام کے وقتی ہے اس کے لب سٹوری کے بارے میں لکھا گیا ہے مالوی کا اگنیمیتر میں تیکھیں ایک ڈراما ہے یہ کس کے دورہ لکھا گیا ہے تو کالیداز کے بارے میں بس اتنا آپ کو دھیان میں رکھنا ہے 15 نمبر دیکھ لو یہاں پوچھا ہے who has written the ہرس چریت ہرس چریت جو ہے کس کے بارے میں لکھا گیا ہے اور کون لکھا ہے تو یہ لکھے ہیں ساری یہ لکھے ہیں پان بھٹنے کونسا ہرس چریت نام کے بک یہ کس کے بارے میں لکھیں تو ہرس وردن کے بارے میں ہرس وردن ایک کینگ تھے اور ہرس وردن کے ہی ایک راج قوی تھے بان بھٹ اور اس کو کمپوز کیا ہے ہرس چریت کو ٹھیک ہے اور ایک اور یاد رکھنا بان بھٹ کے ایک اور بھی رچنا کو یاد رکھنا کافی امپورٹنٹ ہے کادم بری کادم بری کبھی بھی پوچھ لیا جا سکتا ہے آپ سے تو دو رچناوں کو ضرور یاد رکھنا ہے آپ کو بان بھٹ کے بارے میں ایک ہرس چریت اور دوسرا قادم بری اب ذرا دیکھ لو یہاں ہے یہ کیا دیا ہے وکرمن وکرمن کا چریت دیکھو یہاں پر تھوڑا سا کچھ مشٹیک ہے مطلب 60 نمبر میں تھوڑا سا مشٹیک کیا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا پورا نام ہے میں ہندی میں لکھ دیتا ہوں اچھے سی سمجھ میں آ جائے گا سب کو یہ ہے اس بک کا نام ہے یہاں پر دیو چھوٹا ہوا ہے چریت دیا ہے دیو چھوٹا ہوا ہے ایک اس کے بارے میں لکھا گیا ہے تو پسچم سیڈ میں مطلب کرناٹک سیڈ میں ایک ساسک ہوا کہتے تھے چالک کی ساسک چالک کی ونس کے ایک ساسک تھے اس ساسک کا نام تھا وکرمہ دت کے سکت چھتے چھتے نمبر کے جو وکرمہ دیتے تھے ان کی کہانی کے بارے میں یہاں پر لکھا گیا ہے کس میں وکرمہ وکرمانگ کدیو چریت میں یہ کس کے دوارہ لکھا گیا تو یہ لکھا گیا کلہن کے دوارہ نہیں یہ لکھا گیا ہے بلہن کے دوارہ تو اس کا آنسر ہے آپ کا 60 نمبر کا بلہن کے دوارہ لکھا گیا ہے ٹھیک ہے تو دھیان میں رکھو گے اور کس کے بارے میں لکھا گیا ہے تو وکرمہ دیت کے سخت کے بارے میں چھٹھے نمبر کے جو ہیں اس کے بارے میں دھیان رکھنا اب ذرہ دیکھ لو اور وہ کونسے ونس کے ساس آ سکتے وکرمہ دیت типа سخت تو چالو کہ ونس کے اور ٹھیک ہے باقی چیز نہیں جاننا ہے اس میں سیونٹین نمبر میں دیکھو کیا دیا ہے چند بردائی کے دوارہ کونسے بک کو لکھا گیا ہے اس کے بارے میں آپ کو دھیان دینا ہے کافی important question ہے یہ مطلب بہت سارا examids پوچھے گئے ہیں تو کس کے بارے میں لکھے ہیں یہ چندوردائی مطلب ان کے book کا نام کیا ہے ان کے book کا نام ہے تو ان کے book کا نام ہے جس میں کیا کرتے ہیں یہ جو ہیں پرتوی راج چوہان کے بارے میں لکھتے ہیں پرتوی راج چوہان کے بارے میں کون نہیں جانتا تو پرتوی راج چوہان کے بارے میں یہ لکھے ہیں اور ان کے مکہ قوی بھی تھے یہ جہاں 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 جاتے تھے پرتوی را جہاں جہاں جاتے تھے ان کے ساتھ جاتے تھے چندوردائی اور جب انہیں قید کر کے محمد گوری جو ہے وہ اپنے دیس لے گیا تھا اور قید کر لیا تھا تو اس کے ساتھ بھی بولے کہ نہیں میں ان کے بنا رہ نہیں سکتا اور ساتھ میں وہ بھی چلے گئے تھے ٹھیک ہے تو دھیان دینا چندوردائی کے بک کا نام ہے پرتوی را جراسو جو پرتوی را جہاں کے بارے میں لکھیں اس کے بارے میں اور بھی جانکاری لینا چاہو تو میں کافی انٹریسٹنگ ہے کیونکہ میں یہ بچپن میں مجھے لگتا ہے کلاس فورت میں میں پڑھا تھا ہم لوگ کے سیلیبس میں ہوا کرتا تھا مہا بھارت رمائن اور یہ ہسٹری کے کچھ سٹوریز تو اس میں پڑھا ہوا تھا مطلب سرسوتی بیدیہ مندی سے جو بھی ہوں گے ان کو پتا ہوگا ان ساری باتوں کے بارے میں تو چندر وردائی جو تھے یہ ہوا یہ اس کے بارے میں کچھ بتا رہا ہوں کہ پریتھی وراز راسوں میں کس چیز کے بارے میں منسن کیا ہوا ہے تو سب سے پہلی بات ان کے بارے میں جانو چندر وردائی کے بارے میں ایکسٹرا کوشن کیا پوچھ سکتا ہے تو پوچھ سکتا ہے کہ ہندی کے پہلے مہا کوئی کون ہے اگر ایسا کوشن کبھی پوچھ دیا کہ ہندی کے پہلے مہا کوئی کون ہے تو پہلے مہا کوئی چندر وردائی کو یہ ٹیٹل پرابت ہے اور پریتھی وراز راسوں جو ہے یہ ہندی کا سب سے بڑا کاوی گرنت ہے یہ بھی پوچھ سکتا آپ کو پویٹری گرنت جس کو کہتے ہیں وہ سب سے بڑا ہے یہ کعوی گرنت پرتوی راج راسو دو کوشن یہاں سے ہو گیا اور یہ کیا ہے چند بردائی کا کیا رول تھا پرتوی راج چوہان کے ساتھ تو یہ محمد گوری کو مارنے میں ساہتہ کیے تھے اب اس کے بارے میں جب سٹوری سمجھو کیے کیسے کیے تھے تو پرتوی راج چوہان کو پکڑ کر کے لے جاتے ہیں کون محمد گوری تو ان کے بارے میں کیا کرتے ہیں سڑین تر رجتے ہیں کون یہ چند بردائی یہ کیا کرتے ہیں راجہ کو پہلے پٹا لیتے ہیں بہت اچھے سے محمد گوری کو اور اس کا مطلب دل جت لیتے ہیں دل جتنے کے بعد کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کو محمد گوری کو کہ پتہ ہے پرتوی راج چوہان کیا کر سکتے ہیں کہ کیا کر سکتے ہیں کہ آنکھ بند کر کے بھی کسی کو بھی مار سکتے ہیں مطلب ان کا نیسانہ اتنا سٹیک ہے کہ کسی کو بھی یہ مار سکتے ہیں تو ہوتا یہ ہے وہ ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی دیکھتے ہیں کیسے یہ مار سکتے ہیں تو یہ جو ہیں چند بردائی وہ کیا کرتے ہیں ایک پروگرام مطلب رکھا جاتا ہے ان کے لیے کہ چلو دیکھتے ہیں کتنا نیسانہ سٹیک ہے اس کا رو بھی آنکھ بند کر کے تو آنکھ تو پہلے نکال دیا جاتا ہے ان کا پرتوی راج چوہان کا اور ایک میدان میں ایک کیا ہوتا ہے سبھا ہوتا ہے اس ٹائم وہاں پر ایک کچھ اچھے جگہ پر کے مطلب راج سیہانسن ٹائپ کا بنایا جاتا ہے جہاں پر محمد گوری بیٹھ جاتے ہیں اور چند بردائی کیا کرتے ہیں مطلب نیسانہ سادنے کو کہتے ہیں کس کو پرتوی راج چوہان کو وہ نیسانہ سادتے ہیں ایک بیل کے اوپر مطلب گھنٹے کے اوپر وہ سٹیک نیسانہ مار دیتے ہیں مطلب گھنٹی کو جب بجائے جاتا ہے اور دوسری بار کیا ہوتا ہے کہ یہ کہتا ہے محمد گوری کہتا ہے کہ چلو اگر نیسانہ ساد سکتے ہو تو مجھے مار کے دکھاؤ میں کہاں بیٹھا ہوں کیسے ہوں تو تمہیں یہ کرنا ہے تو ایک واہ کہتے ہیں کسی مومنٹ میں وہ واہ کہتے ہیں کون پرتوی ساری محمد گوری ہے نا اور کہتے ہیں کہ چلو میرے پر نیسانہ لگاؤ تو اس کے کان میں جا کر چند بردائی کہتے ہیں کس کے کان میں پرتوی راج چوہان کے کان میں وہ کہتے ہیں بہت فیمس سینٹنس ہے کہ چار بانس چوبیس گز انگل اسٹ پرمان تا اوپر سلطان ہے مت چکے چوہان یہ مجھے اب بھی یاد ہے جو فورت کلاس میں ہی یاد کروایا گیا تھا تو وہ بتاتے ہیں کہ چار بانس اور چوبیس گز کے دوری پر بیٹھا ہے اور آٹھ انگلی انگل اسٹ پرمان مطلب آٹھ انگلی کو آپ کو گننا ہے دھیان میں رکھنا ہے اور اس کے اوپر سلطان ہے تو مت چکے چوہان مطلب چوکنا نہیں آپ کو اس بار اور سیدھا نسانہ مارتے ہیں اور محمد گوری کو مار کے گرا دیتے ہیں تو یہ سٹوری ہے چند بردائی کے بارے میں سمجھ گئے پوری کہانی اور پیتھوی راز راستوں کو مت بولنا چند بردائی کے بارے میں مجھے نہیں لگتا آپ کبھی بھولو کو دبارہ ہے نا تو یہ ساری باتیں ہیں اور یہاں پر دیکھو چند بردائی کے بارے میں میں بہت کچھ بتانا چاہتا ہوں حالانکہ کیونکہ یہ بہت بڑے کوئی رہے ہیں اور ان کے سٹوری اتنا مطلب انٹریسٹنگ ہے کہ کوئی بھی سنتا ہے تو مطلب مالیہ جا ان کے بارے میں کچھ بک آپ کو دے دیا جائے تو آپ نہیں کہو گے کہ میں اس کے بارے میں نہیں پڑھوں گا آپ دو چار پنکتی ہی پڑھو گے آپ پیر پیراگرہ پڑھو گے تو آپ کو لگے گا کہ کافی مطلب مست ہے یہ ان کی کہانی چکے ہیں اب جب بات کرتے ہیں دیکھو ایٹی نمبر کوئیسن کے بارے میں جلدہ دیکھ لو کہ آپ یہاں پر بولا گیا ہے ایٹی نمبر کوئیسن میں پوچھا گیا ہے which of the following historians did not come with Alexander the Great اولیکزنڈر جو مطلب انڈیا آیا تھے ان کے ساتھ ان میں سے کون نہیں آئے یہاں پر دیکھ لو یہ ہے نیرچس اور یہاں پر کیا ہے اس کا نام بھی دیکھو اونیسی کرائٹس اونیسی کرائٹس اور یہ ہے اریسٹو بیولس اور یہ ہے ہیرو ڈوٹس تو ہیرو ڈوٹس نہیں آئے تھے باقی تین آئے تھے باقی تین آئے تھے اور یہ تینوں ہسٹورین تھے چاروں ہی حالانکہ یہ تینوں آئے تھے کس کے ساتھ اور کون ہی ہے ہیرو ڈوٹس نہیں آئے تھے ہیرو ڈوٹس کے بارے میں بتا چکا ہوں کافی کوئسن بھی پوچھا گیا ہے کون تھے تو ацfurаг، فادر Battlefield اس سارے باتیں میں بتا چکا ہوں پہلے ہی اب جارہ دیکھ لو نائنٹین نمبر کوشن میں کیا بولا گیا ہے یہاں پوچھا گیا ہے مطلب یہ چاروں ہیں ان چاروں میں سے سب سے پہلے انڈیا ویجیٹ کرنے کون آئے تو آپ کو بتانا ہے یہاں پر اب جارہ دیکھ لو یہاں پر ہے اس کے بارے میں کافی ڈیٹیل بتاؤں گا اس لئے بھی کیونکہ اس سے بہت زیادہ کوشن پوچھا جاتا ہے تو یہاں پر ہے میگا ستھنیز یہاں پر فہیان یہاں پر ہونسانگ اور یہاں پر ہے اچھنگ تو ان میں سے میگا ستھنیز جو ہیں سب سے پہلے آئے تھے تو میگا ستھنیز کے بارے میں جارہ دیکھ لو اس کے بارے میں کیا کیا پوچھا جا سکتا ہے تو میگا ستھنیز کو کون بھیجا تھا انڈیا تو سیل لیوکس نے بھیجا تھا کون بھیجا تھا سیل لیوکس نے ٹھیک ہے اور کس کے راج میں بھیجا گیا تھا تو چندرگپت موری کے راج میں اور ان کی رازحانی کہاں تھی پارٹلی پتر اور پارٹلی پتر آیا تھا کون مگستینیز اور کون اس کو یہاں پر رہنے بولا تھا سیلیوکس نامک ویکتین ہے اس کے بارے میں بھی جرہ دیٹل میں بتائیں گے کبھی اور یہ مگستینیز اور سیلیوکس یہ یونانی تھے گریک تھے اب جرہ دیکھو یہاں پر مگستینیز کے بارے میں ایک چی اور پوچھ سکتا ہے کہ مگستینیز کا جو بک ہے وہ کونسا بک ہے تو انڈی کا نامک بک لکھے تھے یہ یہ کیا لکھے تھے انڈی کا نامک بک یہاں تک کلیر ہے اب جرہ دیکھ لو باقی تین کے بارے میں میں ڈیٹل میں بتا دیتا ہوں ان تینوں کے بارے میں فاہیان، ہونسانگ اور اتھنگ کے بارے میں یہ تینوں ہی تھے چائنیز ٹریولرز تو چائنیز ٹریولرز میں چار لوگوں کے بارے میں بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے فرس نمبر دیکھ لو اگر نورس بناتے ہو تو دیکھ لو فرس نمبر میں فاہیان ہے سن یوگن یہ بھی چائنیز ٹریولر تھے اور تھرڈ نمبر میں ہونسانگ کو رکھو اور فورس نمبر میں اتھنگ کو رکھو یہ چاروں ہی چائنیز ٹریولر تھے جو انڈیا میں کبھی نہ کبھی آئے تھے اب اس کے سامنے لکھ لو کہ کون اسوی ماہ تھے یہ بھی ہو سکتا ہے پوچھ لے ٹرک کے تھوڑ بھی آپ یاد رکھ سکتے ہو اور نہیں یاد ہو اس کے بارے میں میں بتا دوں گا کبھی تو 31999 میں میں 1999 بول رہا ہوں جبکہ 399 ہے 399 میں یہ آئے تھے 399 AD میں ٹھیک ہے اور میگاستھنیز کے بارے میں میں کیا بتایا 302 BC میں ہے نا 302 BC میں آئے تھے کون میگاستھنیز تو یہ BC میں اکلوتا ہے میگاستھنیز جو BC میں آئے باقی چاروں جو ہیں آپ کے چینیز ٹریولر کون کون فاہیان ہونسانگ اور فاہیان سن یوگن ہونسانگ اور ایت سنگ یہ چاروں آئے تھے انڈیا AD میں اب جرہ دیکھ لو سیکنڈ نمبر میں کون ہے سن یوگن سن یوگن آئے تھے آپ کا 518 AD میں 518 AD میں ٹھیک ہے ہونسانگ جو آئے تھے یہ آئے تھے 630 AD میں 630 AD میں اور آپ کا ایت سنگ آئے تھے ساتھویں صدی کے انت میں ساتھویں صدی کے انت میں ہے نا کے انت میں ٹھیک ہے یہاں تک کلیر رہے اب اس سے ریلیٹر اور کون کون سی باتیں پوچھے جاتی ہیں میں اس سیکوینس کو بھی یاد کر با دوں گا ٹینسن مطلب سیکوینس پوچھا جاتا ہے زیادہ جاتا ہے ڈیٹ تو نہیں پوچھا جاتا لیکن سیکوینس ضرور پوچھ لی آتا ہے کہ ساری اگزامیں پوچھے بھی گئے ہیں اس لئے اس کے سیکوینس یاد کرنا ضروری بھی ہے کہ یہ جو چاروں چینیز ٹریبلر تھے وہ انڈیا آئے تھے اور پہلے کون آئے اس طریقے سے سیکوینس میں آپ کو سجانہ ہوتا ہے تو جارہ دیکھ لو اس سے ریلیٹر اور کیا کیا پوچھا جاتا ہے جارہ دیکھ لو میں تھوڑا سا چینج کر دیتا ہوں یہاں پر دیکھو فرسٹ دیکھو یہاں پر فاہیان کے بارے میں کیا پوچھا جاتا ہے فاہیان کے بارے میں آپ سے یہ پوچھا جاتا ہے یہ کون سے ساسک کے ساسن کال میں آئے تھے تو دھیان رکھنا چندرگپت دیتیے چندرگپت دیتیے سیکن مطلب چندرگپت سیکن کے ساسن کال میں انڈیا آئے تھے اور چندرگپت دیتیے کو ایک اور نام سے بولا جاتا ہے کون سے نام سے انہی کو جانا جاتا ہے چندرگپت دیتیے کو ہی جانا جاتا ہے وکرمہ دیتی کے نام سے دھیان میں رکھو گے سیکنڈ چیز جو پوچھا جاتا ہے یہ پوچھا جاتا ہے ہویند سانگ کے بارے میں یہ ہویند سانگ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ یہ کس کے ساسنکال میں آئے تو یہ ہرس وردنہ کے ساسنکال میں آئے تھے ٹھیک ہے تو دھیان ڈکھنا دو کوششن فاہیان آئے تھے چندرگوپت دوتیے مہوریونس کے بارے میں میں نہیں بتا رہا یہ بتا رہا ہوں گوپت ساسک ہے نا چندرگوپت دوتیے کے بارے میں جنہیں وکرمہ دیتی بھی کہا جاتا ہے وینسان کے بارے میں ایک چیز اور کیا پچھا جاتا ہے کہ یہ کس کے ساسنکال میں آئے تو یہ ہر سوردھن کے ساسنکال میں آئے تھے ٹھیک تو یہ دو پوائنٹ کو آپ لوگ خود دھیان میں رکھنا ہے اب آگے دیکھو یہاں پر بولا کیا ہے اب مگاستینیز کے بوک کا نام کیا ہے تو ابھی بھی بتایا تھا ہے نا انڈی کا یہ آپ کا کیا ہے انڈیا کے بارے میں بہت کچھ لکھا گیا ہے یہاں کے کلچر کے بارے میں لکھا ہے نا مگاستینیز نے کلچر کے بارے میں جیوگریفی کے بارے میں بہت کچھ لکھا گیا ہے اس میں انڈی کا تو یہ سارے سورسس ہیں جس کے بارے میں ہمارے ہسٹری کے بارے میں پتا چلتا ہے اب یہاں ٹوئنٹی فرس نمبر میں دیکھو کیا بولا ہے ہو کمپوسٹ جیوگریفیا جیوگریفیا جو ہے یہ کس کے دورہ کمپوسٹ کیا گیا ہے تو جیوگریفیا مطلب جیوگریفی کے بارے میں ہوگا کچھ نہ کچھ تو یہ آپ کا لکھا گیا ہے سترابو یہ سی نمبر آپسن ہے سترابو نے لکھا اس بک کو جیوگریفیا کے بارے میں اب جارہ دیکھو یہاں پر سمجھو کہ سترابو کا نام آتا کیوں ہے تو میگستینی جو بک لکھے ہیں انڈیا انڈی کا جو بک لکھے ہیں اس بک کو لکھنے میں دو لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے ایک ایرین نام کے ہسٹورین مطلب جیوگریفیا ہے یہ ہسٹورین نہیں بول سکتے مطلب اس کو کہہ سکتے ہو اور دوسرا ہے فرس نمبر ایرین سیکنڈ نمبر استرابو یہ دونوں ویکتی بہت زیادہ مدد کی ہیں انڈی کا بک کو لکھنے میں اس چیز کو دھیان میں رکھ سکتے ہو ٹھیک ہے استرابو کا نام آتا ہے استرابو کے اپنا پرسنل بک کا نام ہے جیوگریفیا تو یہ اس چیز کو پوچھا گیا ہے پھر دیکھو یہاں پر ٹوئنٹی سیکنڈ نمبر میں کیا پوچھا گیا ہے یہاں پوچھا گیا ہے جو ایک ویکتی تھے وہ کون سے بک کو لکھے ہیں تو دیکھ لو کون کونسا بک ہے یہاں پر تو یہاں پر ہے آپ کا ہسٹری اور یہاں پر ہے نیچورلیس ہسٹوری کا سیکنڈ نمبر بک کو لکھا گیا ہے نیچورلیس ہسٹوری کا کے بارے میں مطلب نیچورلیس ہسٹوری کا ایک بک کا نام ہے جس کو کس نے لکھا ہے پلینی نام کے ویکتی نے ٹوئنٹی تھرڈ نمبر کوشن دیکھو یہاں پر بولا ہے مطلب یہ بک کو کس نے لکھا ہے تو اس بک کو کس نے لکھا ہے جب آپ کو دیکھو اس بک کو لکھا ہے آپ کا یہاں دیکھو ہیرو ڈوٹر سے مگا سترابو ہے انونیمس گریک ریٹر مطلب اس کے ریٹر کے بارے میں ابھی تک کچھ پتا نہیں چلا ہے انونیمس گریک ریٹر کے بارے میں یہ کچھ ایریا کے بارے میں بتایا ہے کہ وہاں پر ٹریڈنگ سسٹم کیسا ہوا کرتا تھا پاسٹ میں اس کے بارے میں کافی سٹک بتایا گیا ہے اس بک میں اور اس کے آثر کے بارے میں نہیں اچھا کبھی کبھی آپ سوچتے ہوگے کہ آخر آثر کا نام آخر وہ اپنے نام کو لکھا چونے تو اس کے بہت سارے کارن ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے وہ اس ٹائم دھیان نہیں رکھا ہوگا کہ میں اس بک کو کیوں لکھ رہا ہوں مجھے لوگ جانے یا نہ جانے سیکنڈ چیز یہ ہوتا ہے کہ کئی بار آپ کو پتا چلتا ہے کریڈٹ لینے ہیں جیسے نیکولا ٹیسلیک بار پڑھا ہوگا کبھی نہ کبھی تو اس کے بہت سارے چیزوں کو چورایا ہے کسی دوسرے سینٹس نے اور وہ اپنا کریڈٹ لے لیا ہے اپنے نام درج کر کے تو اسی طریقے سے اس ٹائم بھی ہوا کرتا ہوگا ہسٹری لکھا کسی اور نے اور اس کے جہاں پر وہ اپنا نام لکھا ہوگا اس کو پھار کر کے کیا کیا ہوگا کوئی اپنا نام چپکا دیا ہوگا ایسا ہوا ہے کئی باری تو ہو سکتا ہے کسی مشٹیک کے وجہ سے آپ پھر وہ بھول بھی گیا ہوگا لکھنے کے لئے تو یہ انونیمس گریک رائٹر مطلب اس کے رائٹر کے بارے میں کچھ بھی اتا پتہ نہیں ہے کونسے بک کے بارے میں تو اس کے بارے میں پیری پلس اپ دا ایریتریان سی کے بارے میں ٹھیک ہے پھر دیکھو یہاں پر فاہیان ہے فاہیان وہس دہ ریسیڈنٹ فاہیان کہاں کے تھے تو ابھی ابھی بتایا چار چینہ کے تھے یہ ٹریولر اب جب میں ایک چیز بتانے والا تھا آپ کو بھول گیا نا ایک سگن کی کیسے سیکوینس کو یاد رکھنا ہے کہاں گیا وہ والا کوشن یہاں پر یہاں پر بولا تھا فرسٹ کون وزٹ کیا ہے تو یہ میگا سنیزن ہے 300 سیکنڈ بی سی میں اب اس کو سیکوینس میں آپ کو دھیان رکھنا ہے پہلا تھا فاہیان دوسرا کا نام تھا سنیوگن سنیوگن نہیں یہاں پر سنیوگن ٹھیک ہے تیسرا ہے آپ کا ہوئینسانگ اور چوتھا ہے اس کے سیکوینس کو اگر دھیان میں رکھنا ہے بہت سارے جامعے پوچھے گئے اس لئے میں بتا رہا ہوں سیمپل سا آدھ رکھو فاسی ہوئی فاسی ہوئی ہے نا فاسی ہوئی فاسے آپ کا ہو گیا فاہیان سا سے آدھ رکھ لو سنیوگن ہو سے آپ کو آدھ رکھ لو ہوئینسانگ اور اس سے اتھ سنگ تو فاسی ہوئی ایک سارٹ میں دھیان میں رکھ سکتے ہو یہ سیکوینس مجھے یاد ہے اس لئے میں بتا دیا آپ کو اب جب دیکھو کہاں تک پہنچے تھے 23rd نمبر تک 24th نمبر ہو گیا آپ کا چائنا اب جب دیکھ لو 25th نمبر میں پوچھا ہے کہ فاہیان کے بارے پوچھا یہاں چائنا اور یہاں پھر سے پوچھ دیا فاہیان came to India during whom rain مطلب کس کے ساسنکال میں یہ آئے تھے تو یہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلے ہی ہے نا تو اگر دھیان میں ہو تو چندرگوپت چندرگوپت دوتیا کے ساسنکال میں ہے نا جس کو وکرمہ دیتی کے نام سے نواز آ گیا ہے تو اس کا option کہا ہے چندرگوپت پرتھا میں یہاں پر چندرگوپت دوتیا یہاں پر ہے تو دی نمبر option اس کا correct ہے اب جب دیکھ لو یہاں پر دیا ہے which چائنیز traveler came in India during the rain of ہرسوردن اب ہرسوردن کے ساسنکال میں بھی پوچھا گیا ہے تو میں بتا چکا ہوں کہ یہ وین سانگ آئے تھے ہے نا دی نمبر option اس کا بھی correct ہے اب جب بات کرتے ہیں دیکھو 27th number میں یہاں پر بولا ہے arab arab traveler سلیمان who visited India in 9th century had called which empire as روحامہ مطلب کون سے empire میں آئے تھے کون سے سامراج جی میں آئے تھے اور اس سامراج جی کے نام کو انہوں نے بتایا روحامہ روحامہ نام دی تو اس کا correct answer دیکھو پال ہے پرتی ہار ہے راشت کٹ ہے اور دیا ہے تو 27 میں ہو جائے گا پال سامراج جی کو انہوں نے نام دیا ہے روحامہ کون arab traveler سلیمان اب یہ راشت کٹ سے کیسے confusion میں ہے یہ جو سلیمان ہے یہ راشت کٹ کے راجہ جو تھے اس time اموغ ورس ایک راجہ تھے دیکھ لو اموغ ورس ٹھیک تو ان کے ہی دربار میں آئے تھے راجہ دربار میں پہنچے تھے کون یہ arab traveler سلیمان لیکن پال سامراج جی کو انہوں نے کیا نام دیا روحامہ دیا تو اس لئے کیا ہوتا ہے بہت تو پڑھ لیتے ہیں کہ راشت کٹ کے راجہ دربار میں ہی آئے تھے تو سکتا انسی کو کہا گیا ہوگا روحامہ لیکن ایسا نہیں یہ پال سامراج کو کہے تھے روحامہ اب بات کرتے ہیں آگے دیکھو 28th number یہاں بولا ہے محمود آف گزنی دورنگ دا انڈیا ایکسپیڈیشن مطلب جب وہ انڈیا میں کیا کر رہے تھے آکرمن کیے تھے تو محمود آف گزنی گزنی ایک بک کا نام پچھتا ہے کہ البرونی کا بک کا نام کیا ہے جس میں انڈیا کے بارے میں بہت کچھ لکھا گیا ہے اور یہ سارے بک سے کیا پتا چل رہا ہے historical sources of انڈیا اس لئے اس کو پڑھ رہے ہیں تو ان کے بک کا نام ہے تحقیق اے لکھا جاتا ہے بیچ میں تحقیق اسی بک کو کہا جاتا ہے کتاب الہند کتاب الہند مطلب یہ کس کے بارے میں کتاب ہے ہند کے بارے میں مطلب سندھو والے ایلیا میں مطلب انڈیا کے بارے میں دیکھ ہے دہاں دیکھنا اب دیکھ لو نیکس کوشن کیا پوچھا آپ سے ٹوئنٹی نائن نمبر میں یہاں پوچھا ٹریولر ابن بٹوٹا کیم کون سے کنٹری اس کے بک کے بارے میں پوچھا ہے ٹریولر جس کو کہتے ہیں ٹریولر اس کے بارے میں پوچھا اس کو کہا جاتا ہے آترا ورطانت کہتے ہیں ساعدیسکوپی اور ہندے میں جو بھی بک کہتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے ٹریولر اور ان کے بک کتاب اے رہلا کتاب اے رہلا ٹھیک ہے تو دھیان میں رکھو گے کتاب اے رہلا کون لکھے ہیں ابن بٹوٹا کہاں سے آئے تھے مرکو سے مرکو ہے کہاں افریقہ میں ہے ایک اور کوشن پوچھا جاتا ہے کہ یہ کس کے ساسن کال میں انڈیا آئے تھے تو یہ آئے تھے آپ کے محمد بن تغلق محمد بن تغلق کیسے دھیان میں رکھو گے اس کو میں بتا دیتا ہوں محمد بن تغلق کے ساسن کال میں آئے تھے ابن بٹوٹا دیکھو یہاں بین ہے نا اور یہاں ابن ہے دیکھ تینوں سیم لیٹر ہیں تو ابن سے بین یاد رکھ سکتے ہو ہے نا میسٹر بین کو مت یاد رکھنا ہے یہاں پہ اب یہاں پر دیکھ لو یہاں تک کلیر ہے بلکل ٹوینٹی آہ ٹوینٹی نائنس نمبر تک بلکل کلیر ہے ٹریولر ابن بٹوٹا کیم فرم مرکو ٹھیک ہے مرکو کے بارے میں بھی تھوڑی بہت جو بھی جانکاری تھی میرے پاس بتا دیا اب جارہ دیکھ لو تھٹی ایت نمبر میں یہاں کیا پوچھا ہے ساؤتھ افریقن ٹریولر ابن بٹوٹا کیم انڈیا ڈورنگ ڈرین اوپ ہاں کس کے ساثنکار میں آیا یہ تو ابھی بتا دیا ہے نا ابن ابن سے ملتا جلتا کوئی وڈ ہے جی ہاں بین ہے نا اس کو ہیر فیر کرو گے تو بین آپ کو پڑھایا مطلب آ جائے گا آپ کا ابن بن جائے گا ہے نا تو یہ محمد بین تکلک کے ساثنکار میں آیا تھے اس کا اپسن نمبر سی آنسر ہے یہاں پر تھٹی فرسٹ نمبر کوشن میں کیا پوچھا ہے دیکھو یہاں پر پوچھا ہے عبد الرجاک مطلب 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 ٹرسٹ نمبر اس وقت کون سہی راجہ تھے اس کو نام کیا ہے اس گیہ پر سیاست نمبر تھے نا راز دول تھے ان میں года کہا جاتے ہیں ان کا نام تھا عبد الرجاک کون سے بات سготов لازے میں کس کے ساس انکار میں اس وقت راجہ کون تھے وہاں کے تو اس وقت راجہ تھے دیو رائے سیکنڈ دیو رائے سیکنڈ اس کا آنسر ہے ٹھیک ہے پھر یہاں پر تھٹی سیکنڈ نمبر کوشن دیکھ لو کیا بولا ہے یہاں بولا ہے وین آرکیولوجیکل سروی آف انڈیا اسٹیبلیسٹ یہ بہت ایمپورٹن کوشن ہے مطلب آج کے سیسن میں میں اگر اس کو سٹار دوں تو ارام سے ڈبل سٹار دے سکتا ہوں اور یہ بہت ایمپورٹن کوشن ہے ٹھیک دیکھ لو یہاں پر پوچھا آرکیولوجیکل سروی آف انڈیا کب اسٹیبلیسٹ کیا گیا سترہ سو چوراسی اٹھارہ سو اٹھارہ سو سنتاؤن اپنی اٹھارہ سو ایکسٹ تو اس کا آنسر ہے اٹھارہ سو ایکسٹ میں اس سے ریلیٹر اور بھی پوچھ سکتا ہے لوگ کیا کرتے ہیں جان مارسل سے کنفیوز کر جاتے ہیں کہ کہیں انہوں نے تو اسٹیبلیسٹ نہیں کیا کیونکہ جان مارسل کے بارے میں بہت زیادہ جکر ہے آپ کے حرپا سبیتہ میں ہے نا لیکن آپ کو اس سے کنفیوز نہیں کرنا ہے دیکھو یہ جو ہیں اٹھارہ سو ایکسٹ میں جو کیا گیا ہے اسٹیبلیسمنٹ یہ کس کے دورہ کیا گیا ہے تو کننگم کے دورہ ہے نا اولکزنڈر کننگم ٹھیک دوسرا چیز پوچھ سکتا ہے آپ سے کی آرکیولوجیکل سروی اف انڈیا کے فادر کون ہے فادر آف آرکیولوجیکل سروی اف انڈیا مطلق کون اسٹیبلیس کی ایک طرح سے پوچھ سکتا ہے گھوما کے کوششن فادر کر کے تو دھیان میں رکھنا یہ بھی جو آنسر جاتا ہے یہ جاتا ہے اولکزنڈر کننگم کو ٹھیک ہے لکھ دیتا ہوں یہاں پر کننگم کننگم ٹھیک اب جرہ دیکھ لو یہاں تک کلیر ہے بلکل ایک اور چیز پوچھ سکتا ہے کہ ابھی کرنٹ میں مطلق انڈیان آرکیولوجیکل جو ہے دیکھو نیکسٹ کوشن یہ ہی ہے آپ کا فادر آف انڈیا آرکیولوجیکل تو ہو جائے گا یہاں پر اولکزنڈر کننگم ایک چیز اور پوچھ سکتا ہے آپ سے کیا کہ آرکیولوجیکل سروی آف انڈیا جو ہے اس کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے ہیڈ کوارٹرز کہاں ہے ہیڈ کوارٹر میں ہمیشہ لکھا جاتا ہے پلورل میں ہیڈ کوارٹرز یہ کہاں ہے نیو ڈیل ہی میں ٹھیک ہے بولتے بولتے تھک جاتا ہوں دیکھ لو آپ لوگ ویڈیو کو لائک کرو گے ٹھیک ہے بھولنا نہیں کیونکہ فرسٹ ویڈیو میں اچھے خاصے لائک ملے تو مجھے بھی لگتا ہے چلو اور بناو سیکنڈ ویڈیو میں دیکھا بلکل دھیما پڑ گیا ہے مزا نہیں آتا ہے پڑھانے میں ایسے ابجرہ دیکھو 33 نمبر میں 33 نمبر دیکھ لیا ہم لوگ فادر آف انڈیا آرکیولوجی ابجرہ دیکھ لو ہندی والے دیکھ لو آرکیولوجی کو کیا کہتے ہیں آپ مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہو ہے نا پورا تتیو کہتے ہیں سائد اس کو پورا تتوک ویبھاگ یہاں پر دیکھو 34 نمبر کا آنسر کیا ہوگا امنگ the following scholars who was the first discoverer of harappan civilization تو جہاں سی بات ہے harappan civilization کی کوش کس نہیں کیا دیار آمسانی نے ڈی نمبر option اس کا کریکٹ ہو جائے گا 35 نمبر دیکھ لو کیا ہے یہاں پر بولا harappan civilization had discovered in which year 1921 میں ہے نا مہنجدارو 1922 میں تو اس طریقے سے آپ کو دھیان رکھنا ہے یہ سب easy question ہے پھر یہاں پر کیا دیا ہے two first indians associated with discovery of indus valley civilization indus valley civilization کے بہت سارے sites ہیں ایک آپ کا harappan خود ہو گیا دوسرا آپ کا کیا ہو گیا دوسرا آپ کا ہو جاتا ہے کیا کہتے ہو مہنجدارو ہے نا تو دیار آمسانی کھوز کہتے کس کے harappan کے اور راکھل داس بنر جی آرڈی بنر جی یہ کس کے کھوز کہتے مہنجدارو کے یہ 1928 میں کیے تھے اور یہ آپ کے کیے تھے 1922 میں کس کے مہنجدارو کے ہے نا جب harappan سبیتہ پڑھائیں گے بہت ڈیٹل میں بہت مست طریقے سے پڑھاؤں گا ٹینسل مطلب اس کا option number یہ ہو جائے گا ٹھیک اب جب آپ دیکھ لو 37th number میں یہاں کیا پوچھا ہے یہاں پوچھا excavation of مہنجدارو ان ہرپا وز وائزڈ بھائے مطلب سپر وائزڈ بھائے کہہ سکتے ہو کس کے دورہ سپر وائز کیا گیا تو وہ یہ کیا گیا تھا آپ کا سیکنڈ نمبر option سر جون مارسل اور یہ تھے کیا ان کا پوچھ کیا تھا جسے ہم لوگ پڑھے کی دیار آمسانی 1928 میں کھوز کے ہرپا سائٹ کے اور 1922 میں کیے مہنجدارو کے کون راکھل داس بنر جی آڈی بنر جی تو وہ دونوں جو تھے وہ دونوں آپ کے آرکیو لوجیسٹ تھے کیا آرکیو لوجیسٹ لیکن سر جون مارسل کے بارے میں آتا ہے کوشن کی ان کا پوچھ کیا تھا تو یہ کیا تھے یہ ڈیریکٹر ڈیریکٹر جنرل آف آرکیو لوجکل سرکیو اف انڈیا تھے ٹھیک ہے ڈیریکٹر جنرل کا پوچھ تھا ان کا ان کے ہی انڈر میں کام کر رہے تھے وہ سارے آرکیولوجیسٹ جن کا نام تھا دیاران فہنی اور آر ڈیو اینرڈی وغیرہ ٹھیک ہے تو بی نمبر اس کا اپسن ہوگا ان کے دوارہ ہی سپرویجن کیا گیا تھا یہی کوشن کو پوچھ رہا ہے نیکسٹ آب کا واتیز نمیسمیٹکس نمیسمیٹکس کے بارے میں کیوں بتایا جا رہا ہے کیونکہ یہ بھی آپ کے ہسٹوریکل سورس کے بارے میں بتاتا ہے کب کون سے سکھے چلتے تھے ہے نا کس طریقے کے وہاں کا ساسن رہا ہوگا جیسے کئی راجہ کے کئی کرور راجہ جو اسلامی کنگ تھے آئے تھے انڈیا میں اکرمن کر کے تو وہ اپنے سکھے میں کہیں لچمی مارک کی یہ بنایا ہوا ہے تو جیسے گوری تھے تو اس طریقے سے سکھوں سے پتا چلتا ہے نا کہ کب کیا ساسن کال رہا ہوگا کیسے ویکتی رہے ہوں گے تو نمیسمیٹک کیا ہوتا ہے تو آپ کا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے The Study of Coins and Metals یہ بھی نمبر آپسن اس کا کریکٹ ہے 39th نمبر دیکھ لو 40 تک آج جاتے ہیں نا زیادہ دور تک نہیں جا پائیں گے نیکسٹ ویڈیو میں میں پورا کمپلیٹ کرا دوں گا اس کو جلدی کمپلیٹ کرا دوں گا ٹینسن مطلب ابھی تھوڑا سا کافی ویسٹ ہو رہا ہوں یہ دیکھو یہاں بولا ہے The bogus کوئی inscription found from Asia Minor refers to following Vedic dat is یہاں پر کیا پوچھائے دیکھو inscription آپ لوگ پڑھتے ہو نا inscription کا مطلب کیا اسوک کے inscription جیسے اسوک استمبھ ہے اس میں بھی کچھ کچھ چیزوں کو لکھا گیا ہے اس کو ہندی میں کیا کہتے ہیں سیلا لیک کہتے ہیں سیلا لیک کہتے ہیں اس کو ہے نا سیلا لیک کا مطلب شیل کا مطلب ہوتا ہے پتھر اور لیک مطلب جب پتھروں کے اوپر اکیر کر کے لکھا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں تو بہت بڑا پتھر رہا ہوگا کہاں پہ اسیا مائنر میں اور اس inscription کا نام ہے bogus کوئی جہاں رکھنا ہے اب میں بتاتا ہوں کہ آپ کو جاننا کہا ہے کہ ایسیا مائنر ہے کیا کس کو بولتے ہیں ایسیا مائنر اور پھر مائنر ایسیا کس کو کہتے ہیں تو یہ جو سیریا والا پارٹ ہے اور ترکی والا پارٹ ہے نا اس کو کہا جاتا ہے ایسیا مائنر تو اسی کے آس پاس مطلب ترکی اور سیریا کے مورڈر کے آس پاس bogus کوئی نامک inscription پایا گیا ہے سیلا لیک پایا گیا ہے اب اس میں یہاں پر بولا گیا ہے مطلب دیکھ رہے ہو کتنا دور ہے انڈیا سے اتنا دور ہے انڈیا سے پھر بھی کچھ ریگ ویدک جو ڈیوٹاگن ہوتے تھے اس کا نام وہاں پر mention کیا ہوا ہے کیوں بھائی اتنا دور گئے تھے کیا ہمارے دیوٹاگن جی ہاں اتنا دور جایا کرتے تھے تو کہیں نہ کہیں یہ ریسرچ کا بھی سبجیکٹ رہا ہے انٹریسٹنگ رہا ہے اور لوگ ریسرچ کرتے رہے ہیں کہ کیا یہ ڈیوٹاگن جو ویداز میں ہم لوگ دیکھنے کو ملتا ہے ہم کو خود دیکھ لو بوگس کوئی کہاں پر ہے اور انڈیا میں مانے جانے والے دیوٹا کہاں ہیں وہاں کا culture بلکل different ہے پھر بھی وہاں پر mention کیا ہوا ہے اس کے پیچھے کا کہانی کیا ہے تو اس بوگس کوئی inscription میں سیلا لیک میں جو لکھا گیا ہے یہ کیا لکھا گیا پتا ہے وہاں پر لکھا گیا ہے کہ جس وقت یہ چاروں دیوٹاگن وہاں پر پہنچے تھے وہاں پر ایک سندھی ہوا تھا سمجھوتا ہوا تھا دو راجاؤں کے بیچ کون کون راجاؤں کے بیچ تو ایک ہے آپ کا مطانی راجونس مطانی مطانی راجونس مطانی راجونس اور دوسرا راجونس تھا آپ کا ہیتی تیس میں لکھ دیتا ہوں ہیتی تیس ٹھیک ہے ہیتی تیس ہیتی تیس اور مطانی راجونس کے جو راجہ تھے ان دونوں کے بھی سمجھوتا ہوا تھا تب ان چاروں دیوٹاگن کو وہاں پر بلائے گیا تھا ساکشی کے روپ میں ساکشی کے روپ میں یہ چار دیوٹا وہاں پر پہنچے تھے اس چیز کا جکر کیا گیا ہے بوگز کوئی انسکریپشن میں اس لئے امپورٹنٹ ہو جاتا ہے جاننا اس کو ہے نا تو بوگز کوئی کو مت بھولنا یہ کافی انٹریسٹنگ چیز رہا ہے تو یہاں پر سمجھ گئے آپ لوگ بلکل اس کا آنسر ہوگا کیا تو اس کا آنسر ہوگا آپ کا فرسٹ نمبر اندر تھے مطر تھے ورونڈ تھے ساکشی کے روپ میں وہاں پر موجود تھے جب سمجھوتا ہو رہا تھا میتانی اور رہیتی تیس راجونس کے راجونس کے بیچ سمجھ رہے مطلب یہ راجونس تھا اسیہ مائنر کا مطلب اس والے پارٹ کا لیکن یہاں سے دیوٹا وہاں پر پہنچے تھے اس ساکشی ٹھیک ہے اب جنہ دیکھو یہاں پر ایک اور کوشن کیا پوچھتا ہے ایک اور کوشن اس سے دیکھنے کو ملا ہے کسی پریویس سیر کے کوشن میں کہ بوگس کوئی انسکریپشن میں کون سے ویدی دیوتا ڈیٹی جو ہیں ان کے بارے میں منشن نہیں کیا ہوا ہے مطلب کون وہاں پر پرجنٹ نہیں تھے اس طریقے سے پوچھا گیا ہے تو وہاں پر اگنی ایک آپسن تھا اگنی وہاں پر پرجنٹ نہیں تھے ویسے آپ یاد رکھ لوگے اندرمیتر ورون اور ناستی ہے نا تو یہ چاروں موجود تھے باقی نہیں تھے تو اگنی نہیں تھے سیمپل سی بات ہے ہے نا تو اس کو پوچھا گیا اس میں بتا دیا ہاں پہ اب دیکھ لو 40th نمبر میں دیکھو کیا آپ پوچھا یہاں پہ یہاں پوچھا تھا first english man who deciphered asokan's inscription اب asok جو تھے ان کے سلہ لکھ کو پڑھا گیا ہے نا سب سے پہلی بات جان لو کہ یہ asok کا جو سلہ لکھ ہے یہ کس لینگویج میں لکھا گیا ہے تو یہ لکھا گیا برامی اور خروشتھی برامی اور خروشتھی دو طرح کے script دیکھنے کو ملا ہے خروشتھی ٹھیک ہے تو یہاں پر کیا ہے کہ کون پڑھے تھے پہلے englishman کون تھے پہلے انگریز کون تھے جو اس کے inscription کو پڑھ پائے سوکن inscription کو ہے نا تو اس کا نام ہے john tower نہیں harry smith نہیں charles metcalf نہیں یہ ہیں james principle اس کا آنسر ہے آپ کا d number option اسے سی جل وغیرہ میں بھی پوچھا گیا ہے سی جل میں دیکھو یہاں پوچھا گیا ہے bpsc میں پوچھا گیا ہے cgpcs میں پوچھا گیا ہے 36 گڑھ اور بحار اور sse cgl اس سب میں پوچھا گیا ہے کافی important ہو جاتا ہے اور حالانکہ اس بک آپ دیکھو گے جو بھی ancient history دیکھو گے تو اس میں دیکھنے کو مل جائے گا بہت سارے بک میں ncrt وغیرہ میں اور وجیرام اندراوی کا ایک جو notes آتا ہے اپ کا yellow book کر کے تو اس میں بھی اس کا نام جکر ہے اور بہت جگہ میں پڑھا ہوں ویسے تو اس لئے important question ہو جاتا ہے کہ asokan inscription کو پڑھنے والے پرثم جو english man تھے وہ تھے jams principle تو اس کا option number d answer ہو جائے گا ٹھیک ہے 40 تک ہی دیکھتے ہیں باقی اور بھی ہیں 77 question ہے total تو ہم لوگ دیکھ لیں گے اگلے session میں سمجھ گئے اور اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولنا کافی محنت کر رہا ہوں ویسے بھی اور آگے بھی کروں گا tension مت لو تھوڑا سا ویست چل رہا ہوں اس لئے ورنہ میں complete کر دیتا جلد جدی آپ لوگ دیکھے ہو کہ جب میں SP بکسی سے اتنا کچھ complete کرا دیا ایک flow میں تو اس کو بھی complete کرانا بہت مشکل کام نہیں میرے لیے ٹھیک ہے تو جیسے جیسے time ملتا ہے میں بناتے جاؤں گا اور اس کا جو سیکنڈ پارٹ ہے تو نہ بنا دوں گا tension مت لو اور اس کو اگر آپ لوگ جوائنڈ کرنا چاہتے ہو practice batch کو personal guidance کو انگلیش کے لیے تو آپ SPM مجھے لکھو گے کہ personal guidance for english آپ پھر آپ لکھ سکتے ہو کہ test series for gs تو میں آپ کو procedure بتا دوں گا کیسے کیا اس کو جوائنڈ کرنا ہے ٹھیک ہے تو چلیئے آج بھی بہت کو سیکھیں تو آج کا کلاس مجھے رپ آپ کرتے ہیں thank you very much